نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تنتر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات سوبے کے اتر پردیش بنانے کے چاہے کتنے ہی دعوے کریں لیکن اکثر ان کے دعوے کی پول کھل ہی جاتی تاپر توڑ انکاؤنٹر کے ذریعے واوای بٹونیوالی پولیس کہیں رسوک داروں کے سامنے نتمس تک نظر آتی ہے تو کہیں اپنے فرض اپنی ذمہ داری کو تلانجلی دے کر محکمے کی ساگ پر بٹا لگاتی دیکھتی انناف کان ابھی بھی لوگوں کے ذہن سے اترا نہیں تھا کہ اس سے جڑا ایک اور بیوات سامنے آ گیا دراصل جس انناف کان نے سرکار کے دامن کو داگدار کر دیا تھا اسی کان کے مکہ گواہ کی اچانک ہوئی موت پر اب سوال اٹھ رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر کہ اس بات کی بھنک آخر پولیس کو کیوں نہیں لگی گواہ کی موت کے بعد کیوں آنن فارن میں اس سے دفن کر دیا گیا پیڑت پکش نے اس موت کو ساجش کا حصہ بتاتے ہوئے جانچ کی مانگے لیکن پولیس نے کسی جانچ کے بغیر پہلے ہی یہ تیہ کر دیا کہ یونس نام کے اس گواہ کی موت بیماری کی بجے سے ہوئے پولیس کی کارگزاری یہی پر ختم نہیں ہوتی بدائیو میں گینگریپ کی شکار ایک نابالک لڑکی کو انصاف دلانے کے بجا ہے دباب بنا کر سمجھوتا کرانے کا پریاس کیا گیا جس سیاحت کشوری نے فاسی لگا کر اپنی جان دیتی یہ تو بات رہی پولیس کی نیرنگ کشتہ کی لیکن رسوک دیاروں کے سامنے پولیس کیسے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اس کی بانگی رازدھاری میں دیکھنے کو ملی تھی یہاں پر وش و ودیالے میں پروفیسر کی پٹائی کے معاملے کے آروپی کو بی جے پی ودائک کے گرگو نے پولیس کی حراسہ سے جورن چھوڑوا لیا ویروت کرنے پر چوکی انچارج کو بھی پیٹا گیا ایسے میں سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ جس پردیش میں مہلائیں اور بچیاں سرکشت نہ ہو پولیس کا رویہ سندے کے گھیرے میں ہو وہ اس پردیش کے اتم پردیش ہونے کی امید بھلا کیسے کی جا سکتی دراصل اتر پردیش میں سب سے ہائی پروفائل کیس کے گواہ کی موت پر سیاسی مہابارت شروع ہو چکے ان ناو ریپ اور ہتیاں معاملے میں جیل میں بند بی جے پی ودائک کلدیف سنگھ سنگر کے رسوک کیا کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر پا رہے پولیس کو یہ نہیں پتا کہ ہتیاں معاملے کا گواہ کی موت کس وجہ سے ہوئے جلدبازی میں آخر کیوں دفنے کر دیا گیا اس کو لے کر بھی سسپینس ہے حالانکہ پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونس خان ان ناو معاملے کا گواہ تھا ہی نہیں اس کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ کیا پولیس کے دباؤ میں پریوار والے بول رہے ہیں کیا پریوار والوں پر کسی طرح کا کوئی پریشر تو نہیں ہے سچ کیا ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ جب تک نہیں سامنے آتے تب تک حقیقت کیا ہے اس سے پردہ اٹھپانا بہت مشکل یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھیتنات پردیش کو اتمن پردیش بنانے میں لگے ہیں لیکن پارٹی کے نیتا اور وردی والے سرکار کے کیے کرائے پر پانی پھیر رہے ہیں جسو ناو ریپ کان نے بی جے پی اور سرکار کے دامن کو داگدار کیا ہے ایک بار پھر اسی کان کے مکہ گواہ یونس خان کی اچانک ہوئی موت پر سوال اٹھ رہے ہیں ریپ اور ہتیا کے ماملے میں جیل میں بند بی جے پی ویدھائک کلدیپ سنگ سینگر پھر چرچہ میں ہیں گواہ کی موت پر ایک بار پھر سوال اٹھتے لگے ہیں گواہ کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس کو جانکاری تک نہیں ہوتی بینہ پولیس کو جانکاری دیئے ہی آننفانن میں اسے دفنا دیا گیا یونس پرچن کی دکان چلاتا تھا اس کی اچانک موت ہونے اور ترنت دفنانے پر سوال اٹھ رہے ہیں سینگر پر ریپ اور ہتیا کا عروپ لگانے والے پریوار کو ڈر ہے کہ دوسرے گواہ کی ہتیا نہ ہو جائے لکھت شکایت پر سرکار سے سرکشا کی گوہار لگائی گئی ہے ساتھ ہی یونس کا پوسٹ موٹم کرانے کی بھی مانگ کی گئی ہے پپو سنگھ اور سرین سنگھ کی ہتیا میں جو گواہ تھے یونس خان ان کی اٹھارہ تاریخ دن سنیوار دوزار اٹھارہ کو موت ہو جاتی ہے سوبے یونس کے گھر کی دوری مات سو میٹر ہے لیکن ہم کو سوچنا نہیں دی جاتی ہے نائی تھانے کو سوچنا دی جاتی ہے اور ایک گھنٹے کا اندر اس کا کفن دفن گاؤں کی گبرستان میں کر دیا جاتا ہے ہائی پروفائل ماملے میں اہم گواہ کی موت پر پولیس کیا کہہ رہی ہے آئیے سنتے ہیں وہیں یونس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کی موت بیماری سے ہوئی ہے یونس کی موت کے پیچھے وہ کسی ساجش سے انکار کر رہے ہیں پر جنوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یونس کسی ماملے میں گواہ ہی نہیں تھا بی جے پی سرکار پر وپکش کئی سوال اٹھا رہا ہے کانگرس دکش راہور گاندھی نے ٹویٹ کر بی جے پی پر بڑا حملہ بولا ہے کانگرس نے سرکار اور پولیس پر آروپوں کی جھاڑی لگا دی ہے ان ناؤں ماملے میں گواہ کی موت پر پریوار والے چاہے کچھ بھی کہیں لیکن بی پکش سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے سی بی آئی کے انکوائری کے باوجود اس طرح کی ڈھلائی دکھائی جاری ہے کیونکہ بھارت جنتہ پارٹی کے لوگ اس میں پھسے ہیں پرات بڑھے گا تو سید بی جے پی مجھے لگتا ہے جیادہ پنپتی ہے چونکہ نرین موڈی جی کہتے ہیں جب دلدل ہوگا تو کمل کھلے گا تو جب اپراد بڑھے گا تو بی جے پی کے سرکار پناہ بنے گی ایسی کس مانسکتہ کے ساتھ بی جے پی کے لوگ راجنیت کر رہے ہیں پی کی کانونگوستہ پر اکتہ پردیس کی پولیس کا پورا نینترن ہے اور اکتہ پردیس کی پولیس اگر کوئی اپراد ہوتا ہے تو اپرادیوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالنے کا کام کرتی ہے آج اکتہ پردیس میں دردانت اپرادی اکتہ پردیس چھوڑ کے بھاگنے کو بیویس ہیں اور اکتہ پردیس چھوڑ کے بھاگیں ہیں آج اکتہ پردیس کی کانونگوستہ کو کوئی چیلنج نہیں دے سکتا وپکش سرکار پر حملہ ور ہے ہائی پروفائل کانڈ میں گواہ کی موت پر سرکار اور پرشاستن پر سوال اٹھ رہے ہیں پورے پردیش میں محلائیں اپنے آپ کو ارسلکشت محسوس کر رہی ہیں بدماشوں میں کھاکی کا خوف نہیں ہے ایسے میں کیسے اتر پردیش اترم پردیش بنے گا یوپی میں محلاء اور بچیوں کے خلاف اپرادوں کی بار تھم نہیں پارے اس پر انہوں دشکرم کیس کے گواہ کی سندگد حالاتوں میں ہوئی موت سری کے ماملے سوبے کی پولیسنگ کے ساتھ ساتھ یوگی سرکار کی قانون ویوستہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں سہیوگی ویویک اور شبھم کے ساتھ گیانے شکل اے پین لخنو جہاں تو سوال اسی بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ جیسے پردیش میں محلاء اور بچیاں سرکشت نہ ہوں پولیس کا رویہ سندگی کی گھیرے میں ہوں اس پردیش کے اتھم پردیش ہونے کی امید آخر کیسے کی جا سکتے اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے سبی خاص مہمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کی ملاقات اپنے آج کے سبی مہمانوں سے لخنو سے میرے ساتھ پانچ خاص مہمان جو رہے ہیں مکیش کمار سنگھیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے سماجبادی پارٹی سے مل سی شاشانگ کی یادب جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں بہت سواگت ہے آپ سبی مہمانوں کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات ہیرو باج پی جی میں آپ صحیح کروں گا نہ گنڈا راج نہ بھرستہ چار اس نارے کے ساتھ ستہ میں آئی یوگی سرکار میں ہو کیا رہا ہے اکچھے جی یوگی سرکار میں کانون بیوستہ میں جو صدھار ہوا ہے اس کو بھی ایک پکچ کو دیکھنا پڑے گا کچھ گھٹنائیں ہوتی ہیں اور اس کے آدھار پر پوری کانون بیوستہ کو چیلنج کرنا یا اس پر آروپ لگانا اوچت نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ جو گھٹنائیں دیکھیں آگنائز کرائیم سنگٹھت کرائیم ایک دم سماپت ہو گیا ہے جو گنڈے اس طرح کے تھے وہ تو یا تو اترپردیس سے بھاگ گئے یا جیل میں ہیں اور جو آپ اس کو آج جو قانون بیوستہ کو لوگ چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں بپچ میں یا میڈیا کے مادیم سے جو چرچائیں آتی ہیں اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوہزار سولہ اور دوہزار اٹھارہ کے آج تک کے پندرہ اگست تک کے آنکڑے ہیں اس میں ذکیتی میں انتالیس پرسنٹ کی کمی ہے لوٹ میں بیس پرسنٹ کی کمی ہے ہتیا میں تین پرسنٹ کی کمی ہے بلوے میں آٹھ پرسنٹ کی کمی ہے جو ہاؤس ہولڈ چوری تھی اس میں تیس پرسنٹ کی کمی ہے پھروتی کے لیے اپرہن میں پتیس پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے بلاتکار میں پونے سات پرسنٹ کمی ہوئی ہے اس طرح ان آکڑوں کو جب دیکھئے تو لگتا ہے کہ ہم نے لگان لگانے کی کوسس کی ہے اور پوری کٹھورتہ کے ساتھ کر رہے اور جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس میں چوبیس گھنٹے سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اپرادیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کوئی بھیدباؤ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھیدباؤ کیا جا رہا ہے چاہیں کسی کا اس کو سرک چھڑو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس لئے یہ کہنا کہ یوگی سرکار میں قانون بے اُستہ گڑ بڑھے یوگی سرکار اتنے بچار کریں کچھ گھٹنائیں جرور ہوئی ہیں سرکار اس میں کڑائی کر رہی ہیں یوگی جی خود ہی سارے ویڈیو کانفرنسنگ سے ہر جگہ کے پولیس ادھکاریوں سے بات کر رہے ہیں آئی جی سے لے کر ڈی جی پی تک سمباد بنائے ہوئے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ کانون بے اُستہ ہٹ گئی ہے کانون بے اُستہ کے آکڑے دو جار سولہ اور دو جار اٹھارہ کہ ہم نے آپ کے چینل کے مادنے سے جو ویور ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ پردیش میں مہلا اور بچیاں سرکشت ہیں جیسے تیرے کی گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں اچھا جی یہ بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی اپراد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سنگل اپراد نہیں ہونا چاہیے کانون بے اُستہ لیکن اس سب میں سماج کی ایویرنیس بڑھنی پڑے گی کچھ جگہ جو یہ بلاتکار کی گھٹنا ہے یہ مانسکتہ خراب ہے یہ لوگ پیڑی تھے ہیں ایک طرح سے مانسک بیمار لوگ ہیں جو ان گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں ہم لوگوں کو سارا پکچ بپکچ سرکار اور تمام سماجی سنستاؤں کو کافی ایویرنیس کیمپنج چلا پڑے گا دیکھیں ہم سرکار ہماری کیند کی وارڈسیپ سے لے کر اور کئی ایسے جو یوجرز ہیں جن پر اس طرح کے کانٹینٹ سے لوگ بھڑک رہے ہیں تمام ناوالک بچے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تمام ایسے لوگ اور دیکھیں اگر ان کو گھانتا ہو جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں اسی کانٹینٹ کو بلادکار کے بعد لوڈ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے مطلب گھانتا اس لیبل کی ہے جس کو آپ جانے وہ اس میں دوسکرم بھی کر رہے ہیں اور اس دوسکرم کو اپلوڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو پہ تو پھر سویکار تو کیجئے کہ استطیق اب بھی چنتا جنک ہے ایک سوال کا جواب میں آپ سے اور چاہوں گا دیکھیں کیونک اس پرسنٹیج کو میں نے کم کر کے بتا دیا سنتو لیے سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر سوال سے سرکار کا ایک بھی گھٹنا نہیں ہو چاہیے لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ اپرادوں پر کافی حد تک لگام کسی ہے اپراد اب بھی ہو رہے ہیں دیکھیں اپرادوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ مہینے میں لگام کے لیبل پر لگی ہے سترہ مہینے میں آنکھوں کے حساب سے آپ کو پندرہ اگست تک کی آنکھیں بتائیں آپ نے کہا کہ کسی طرح کا کوئی دباہ میں سرکار کام نہیں کر رہی ہے جو بھی اپراد کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے لیکن ان ناوکان جس نے سرکار کی جم کر پھجیت کر آئی تھی ایک بار پھر سرکیاں با ٹور رہا ہے یہ بتائیے کہ آخر اتنی جلدبازی کس بات کی تھی کہ مکہ گواہ کو جل سے جلد دفنے کر دیا جائے دیکھیں اس کا پریوار کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چینل کے مادیم سے اگر پوسٹ بارٹم ریپورٹ آ جائے اس کا پریوار کہہ رہا ہے کوئی نہیں بیمار تھا ڈاکٹر کی ریپورٹ ہے پریوار کہہ رہا ہے کہ وہ نیچرل بیمار تھا پھر بھی اگر جو جانکاری دیکھیں کوانون اپنا کام کرے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ہر چیز کی جانکاری کیول ایک آروپ لگانا سرکار پر کہ پھلانا ویکٹی کے دھیانت ہو گیا اور اس میں کیول آروپ لگانا یہ اچھیت نہیں ہوگی بپچ کے پاس اس کا کوئی ساتھ چا نہیں ہے کوئی اس کے رکی اور پھر بھی اگر کوئی گھٹنا ہوتی اور جو لوگ دوسی پائے جاتے دیکھیں اگر ہمارے بیدائیگ دوسی ہے تو وہ بھی جیل میں ہے سر اس کی تو کنتکرم واوائی مت لٹی ہے نا کیا کچھ اس کان کو لے کر ہوا تھا پورے دیش نے دیکھا ہے شہشان کی آدھب جی میں آپ کے پاس آوں گا پولیس اس بات کا دعویٰ بغیر پوسٹ موٹم کراک کیسے کر سکتی ہے کہ موت کی حصل وجہ بیماری ہی تھی اکشیہ جی آپ نے بہت صحیب بات کہی ہے کانون یہ کہتا ہے اگر کوئی بھی کسی بھی مرتیو پہ سندھے ہو تو law and order کے لئے ضروری ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم انیشیٹیو پرشاست کو خود لینا چاہیے یہاں پر کانون رسطہ میں آپ آکڑے دے رہے آکڑے میرے پاس بھی رکھیں times of india ہی بول لہا ہے openly بول لہا ہے کہ چوبیس پرسنٹ کی رائز ہے یہ چھے مینے کے اندر جو ہوا ہے مہلا اور بچوں کے اوپر یہ تو آکڑے اپنی یہاں پہ چلتے رہے گے مول بات پہ آئیے مول بات یہ ہے کہ سرکار کا اقبال مہتپوڑ ہوتا ہے جس طریقے سے اٹل جی کی اسٹھیوں کے بعد ایک ویدھائیگ جی کا نام آ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کہ انہوں نے ایک کو چھڑایا ویدھائیگ جی منع کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں شانت کرنے گئے تھے لیکن ایک نام آیا وہ اچھا کا وشے بنے وہ منع کر رہے ہیں کہ ہم تو خیالی صاحب شانتی کرنے گئے تھے لیکن ان کا نام آیا دوسری چیز لاپروائی کس حد کی ہے دیوریا کانڈ جو پورے انٹرنیشنلی مشہور ہو گیا ایک چھوٹی بچی نکل گیا ہے اس نے تھانے پر بتائی بات آ کے اور وہاں سے 23 ستمبر 2017 کو سنسطہ کا لائسنس کینسل ہو چکا تھا لیکن 122 پولیس آفیسر جو تھے اس کینسلڈ جو مہلا آواز تھا اس میں لڑکیوں کو لے جا کے رکھ رہے تھے وہ لڑکیاں دیوریا سے گورکپور لے جائی جا رہے تھے جن کے لئے کہا جا رہا ہے کہ مکمنتری جی نے کہا کہ یہ جلال ہے گنڈے یا تو چھوڑ دیں یو پی یا ان کا انکاؤنٹر ہوگا اور ان لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار اور دیوے اپار ان کا گورکپور کے اندر ہو رہا تھا اور اس لیے سب سے بڑی بات ہے کہ جب ستہ کا اشارہ ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں جنتہ کے سامنے یہ تتھ آتا ہے کہ اپراد میں سنلیپ لوگوں کو ستہ کا سنرکشن پراتھ ہے ساموہیک بیوہ دیوریاں میں ہوتا ہے اور وہاں پر وہی محلہ جو آج جیل میں ہے وہ تمام منتریوں کے ساتھ بیدھائکوں کے ساتھ ساموہیک بیوہ کرواتی ہے مکھ آئیوجیک ہوتی ہے وہاں کی میڈیا وہاں کی جنتہ کیا سمجھے گی اس لیے اور میں تو تاجیب میں ہوں کہ ایک ورش تکتے ہی ستمبر کو لگاتار ایڈ بھی ملتی رہی اس سنسطہ میں بچیاں رکھی جاتی رہی تیسری سب سے بڑی گھٹنا بدائیوں میں جو گینگ ریپ ہوا لڑکی پر دواؤ ڈالا جا رہا جان لے کے بعد آپ جو ہے اپنا یہ کیس کا کمپرومائز کر لیے آپ کے ساتھ گینگ ریپ نہیں ہوا وہ لڑکی جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے جب اس کو لگا کہ مجھے جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے وہ سوسائیڈ کر رہی ہے اور ابھی بہتر گھنٹے نہیں بیٹھے بدائیوں میں ہی پھر جے گینگ ریپ ہو رہا ہے یہ ساری گھٹنا ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا اقبال ان کی مکمتری جی کی منشا میں مجھے شک نہیں ہو سکتا وہ بھی مکمتری نہیں چاہے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ راجنیتگ مجبوری آئے جو اپرادوں میں لیپ راجنیتگ لوگوں پہ وہ کڑی کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں ادھکاریوں پہ کڑی کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں اور جب تک ادھکاریوں پہ کاروائی نہیں ہوگی ٹھیک ٹھیک اس پر ہم راجنیتگ راجنیت سے پرتکیہ لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ایک کومنٹ یا پر مکیش کمار سنجی آپ کا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو ساجش کیوں نظار آ رہی ہے انہاو کانڈ کو لے کر مرتق گواہ کا گواہ کا پریوار اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے موت ہوئی ہے اور وہ یہ تک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ گواہ بھی تھا اس میں بھی سیاسی فائدہ تلاشنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا اچھے جی آپ کو معلوم ہوگا جب آروپ لگا ان کے اوپر ہتیا اور لڑکی پہ درچار کا تو کس طرح سے مقمنتری آواز بدائی جی ٹہلتے ہوئے گئے پھر نیسی ٹہلتے ہوئے گئے پھر سکتی پردستن سس پی آواز کے سامنے کیا تو آپ سمجھیں کتنا طاقتور بدائیق ہوگا اور آپ جب کوئی گواہ ہوتا ہے اگر اس کی اگر ڈیتھ ہو گئی تو اس کا پوست مارٹم ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کیس کا مکھی گواہ ہے جی تو اس میں کہیں نہ کہیں سندے تو کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سندے جب تک کوس مارٹم کی ریپورٹ نہیں آ جاتی تک ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک سندے تو ہی ہے پرساسن نے اپنا کام کیا کہ اس باڈی نکال کے اس کو پوست مارٹم کیلئے بھیجا اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار جو آئی تھی سوساسن کے نام پہ مجھے لگتا ہے جب سے سرکار آئی ہے لگاتار گھٹنا ہے بڑھتی گئی جیسے ابھی ہمارے بھاٹپا کے مطبطارتے گھٹ رہی پتہ نہیں کہاں سے آکڑے لائے ہیں بیدھان سبا کے اندر جو آکڑے دیئے گئے اس میں تو لگاتار بڑھ رہی ہے اپریل دو جہاں سولہ و سترہ جنوری سترہ ہمارے پاس ہیں تو انہوں نے بیدھان سبا جو آکڑے دیئے ہیں تو اس میں میرا سوال آپ سے سیاسی فائدہ ہوانے کے لوٹ میں بیس پرسنٹ اور ریٹ میں تالیس پرسنٹ بڑھ گئی یہ آکڑے پبلک دومین میں ہے سر میرا سوال یہ آپ سے اس لیے تھا کہ کیا اس میں بھی سیاسی فائدہ تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ راہو اس میں سیاسی فائدہ نہیں آپ کی پارٹی کے ادھیکشی طرف سے تنجی کسا جاتا ہے اور ان کے نشانے پر پردھان منتری موڈی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چھپن انج کا آئیڈیا ہے اس لیے میرا سوال تھا دیکھیں اچھے جی اچھے جی یہ بتا دیں آپ کو کی پورے دیس میں جب سے بھارتی جنتہ پاٹی چاہ کے ان میں سرکار میں آئے ہوں چاہ یہاں جہاں ان کے راج جبیوں ابھی آپ ایک حالی میں گھٹنا لے لیجئے آرہ کیوں کی بیہار میں ایک ایک مہیلہ کو جس طرح سے نروست کر کے گھومیا گیا ملک کتنی سرمنا گھٹنا ہے وہاں پہ یہ گھڑ بندھن میں سرکار میں ہے اور جیسے مہراشت میں لے لیجئے چاہے راجستان میں لے لیجئے چاہے مد بندھن میں لگتار دل تو بیٹھتا بڑھتا جا رہا ہے ابھی پچھلے ورس کی بات ہے سہارنپور میں جس طرح جاتی ہے سنگھرس ہوا اور سس پی آپ اس پر قبضہ کرنے کا پریاز کیا یہی تو بیڈم بنا رہی ہے سرکاریں کسی کی بھی رہی ہوں سرکاریں کسی کی بھی سارا جان بھی پراتھ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر کمی ہو رہی ہے کہاں پر ناکامی ہو رہی ہے ہم اس لیے چنتہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک بھی کوئی گھٹنا اس طرح کی ہوتی ہے تو اس پر چنتن منن ہونا چاہیے اور یہ گھٹنا کیوں ہو رہی ہے اس کو روکنے کو لے کر کیا قدم اٹھ سکتے ہیں اس پر منتن ہونا چاہیے لیکن راجیش راجی میں آپ کے پاس ہوں گا کہاں پر آپ کو کمی نظر آ رہی ہے لیکن جس طرح سے پولیس کا مکیا تک بدل دیا جاتا ہے لیکن پولیس کے کام کرنے کا مزاج آج تک نہیں بدلتا ہے وہی حال اب بھی نظر آتا ہے تو یہ کہاں سمبھاؤ پائے گا ٹھیک ہے مکیس سنگی راجیش راجی میں آپ کی آواز سننے بھائی پلیز ریپیٹ کر دیگے سر سر میرا پرشن یہ ہے کہ یوگی سرکار نے تو پولیس کا مکیا بھی بدل دیا حالانکہ جو بھی سرکاریں آتی ہیں تو وہ یہ کام کرتی ہیں لیکن جو حال ہے پولیس مہک میں کا وہ بدلتا کیوں نظر نہیں آتا رویہ کیوں نہیں بدلتا اس کے پیچھے کیا بجے نہیں رویہ بدلنا چاہیے اور رویہ میرا خلقے کافی کچھ بدلہ بھی ہے لیکن میں اس پرکرن کی بات کرنا چاہوں گا میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ بیکٹی اس پرکرن میں گواہ ہے اور اگر اس کی سندھی دبرتی ہوئی ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے تھوڑا انٹینہ کھڑا ہو جانا چاہیے پولیس پرشاشن کا کہ لوگ تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب پرکل ٹھیک ہے گھر والوں کی کہنے کی بات ہو سکتی ہے ان کے مند میں بھائے ہو کہ اگر جو لڑکی کا بات تھا وہ چلا گیا یہ گواہ ہے وہ چلا گیا ہم کو تو رہنا ہے اسی گاؤں میں یہ رہنا ہے ہو سکتا ہے وہ ڈر کے بارے بھی نہ کہہ رہے ہوں لیکن اس کو اس کے بارے میں کوئی کوششن نہیں کریں گے لیکن اگر یہ سندھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکرن میں جو ہے باڈی اگزویٹ کرا کر کے اس کا پوست مارٹم کرایا جا رہا ہے اگر تو یہ اچھی بات ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جرہ بھی کہیں سندھی کی بات ہے تو جس طرح سے شاشن نے پچھلی بار اس پورے پرکرن کی گمہترہ کو دیکھتے ہوئے اس کو سی بی آئی کو سوپا تو یہ جو پرکرن ہے چونکہ اسی گھٹا سے سماندید گواہ کی سندھی ہوئی ہے اور لوگوں کے مند میں سندھی ہے تو سندھی کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکرن کو بھی وہ جو انویسٹیگیشن سی بی سی بی آئی کر رہی ہے اسی انویسٹیگیشن سے اگر لنک کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایک چیز میں آپ سے اور سمجھنا چاہوں گا کرنا نہیں چاہے ایک چیز میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گواہ کی سرکشہ کی ذمہ داری آخر کس کی ہوتی ہے وہ بھی ایک ایسا کان جس کی گونج پورے دیش بھر میں سنائی دی ہو دیکھئے جہاں تک سرکشہ کی بات ہے تو سرکشہ جو پیڈیتا تھی اس کے گھر والوں کو سرکشہ دے سکتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوا ہے جس میں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے گواہ کو کوئی ایسی سرکشہ دی جائے جس سے انہیں جب تک یہ پرکرن چلتے ہیں لگے چلتے رہتے ہیں ان کو بھی پریاب الگ سرکشہ دی جائے لیکن یہاں پر مکھ بات یہ ہے کہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے گھر والے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن ایک من میں بھاو سب کے پیدا ہوتا ہے اور اس کا گواہ تھا ایک اس کی نہیں ہوئی ہے جی جی اور جب نہیں ہوئی ہے تو ایسے پرکرن میں پوست پانٹر کرا کے اور اس کی چھانبین ضرور کرنی چاہیے اس کو کہیں کسی جوڑ دینا چاہیے لیکن ایک سوال ابھی بھی یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ پولیس کو اس سے کیا بچنا نہیں چاہیے تھا کہ آپ کم پوست مارٹم ریپورٹ آجاتی پھر موت کے کارن کیا تھے پھر آپ چیزیں اس پاس کر دیتے پریدیب کپور جی میں آپ کے پاس ساؤں گا یہ گفلت کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایک طرف مکھ گوا کے پریان اگر انکار کر رہے ہیں کہ وہ تو گواہ ہی نہیں تھا اور موت کی بیماری بتا رہے دوسری طرف جو پیڑیت پکش ہے اس کی طرف سے کہا جا رہا کہ اس کے پیچھے ساجش ہے انہیں ڈر اس بات کو لے کر ستا رہا ہے کہ باقی گواہ کو بھی کیا پربابت کرنے کی کوشش نہیں ہو سکتے دیکھ جس طریقے سے اگر مان لیجیے کہ میں آپ پاس آوں گا تو مجھ سے پوچھ رہے نا جی پردیف جی حلو تو دیکھ اکشہ جی تھا اور ہم لوگ یہ دیکھ رہے کہ سب سے زیادہ افیکٹیڈ ہے اور اس بیچ میں جب پارٹی کے پریزنڈ امیش شاہ نے بھی یہاں پر آ کے چنتہ ویکٹی تھی تو جس طریقے کا ہونا چاہیے جو ایک پرسیپسن بن جاتا ہے کہ یہاں پر مہلا یا بچیاں سیف سوسائیڈ کر لیا یا یہ ہائی پروفائل جو مرڈر کیس وہ ناؤ کا ہے جس میں گواہ کو دفن کر دیا گیا تو یہ پورا 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 پوریس کی کارپلالی ہے اس کے اوپر سوالیہ نسان لگاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے پوریس میں ریفارمز ہونے چاہیے پوریس کا پورا جب تک چینج نہیں ہوگا مائنسیٹ تب تک اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی اور اس طرح کے سوال اٹھتے رہیں گے تو جنورت اس بات کی ہے پوریس ریفارمز ہوں مائنسیٹ چینج مکیا بدل جائے جی جی پردیب بات پوری کر لی جی مکیا بدلنے سے چینج نہیں ہوتا جب تک پورا 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 پوریس ریفارمز مجھے یاد ہے کہ پرکاس سنگ صاحب اٹھتا پردیس کے پوریس دی جی پوریس تھے اور پوریس ریفارمز بہت بات ہوئی تھی لیکن ہوا کچھ نہیں تو جب تک یہ سب چیز بنیادی چیز نہیں ہوں کہ اب آپ کے پارٹی ادھاکش کا بھی ذکر کیا پردیب کپور جی نے اور دوسری طرف آپ سے کچھ دن پہلے مام راج پال کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اتر پردیش میں کانون ویوستہ میں کام تو ہوا ہے لیکن ابھی بہت کام کی جانے کی ضرورت ہے آپ کہہ مان لیجے کہ پارٹی آنکھ میچ کر کوئی بات نہیں کہتی اگر بڑے لوگ کہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں صدھار کی میں نے آپ کہ جی راستی ادھاک جی چاہتے ہے تو اگر اس میں گھٹنائیں ہم آپ کو پردیش میں کم بتارے پر ہر بیکٹی چاہتا ہے کہ اس کے پردیش میں جو بھی مکہ منتری ہو بھی ہمارے سارے سائی ہوگی مطر کوئی مکہ منتری نہیں چاہتا کہ اس کے ہاں کوئی بھی گھٹنائیں ہوں تو اس لیے اگر گھٹنائیں ہیں اور اگر لوگ کہتے تو اس پر کڑائی ہونی چاہیے اور جو پردیش جی پیلس ریفارم جا کر اور سکولوں تک جا کر اور ایسے محلوں میں جہاں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں جا کر شروع کیا ہے وہ کار ہماری سرکار نے لگاتار شروع کیا ہوا ہے اور اس میں اور ریفارم دیکھیں جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں اور جیسے گھٹنائوں کے طریقے سامنے آتے ہیں تو اس میں نئے نئے طریقے جو پردیف جی نے کہ ریفارم کرنا پڑے گا پولیس کو بہت جارہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اپرات بڑے ڈیجٹلی ہیں کچھ اپرات نئے سرے سے نئے طریقے سو رہے اور کچھ اپرادیوں کی جو مانسکتا نئے طریقے کی اس کے لئے پولیس کو بھی ٹریننگ لینی پڑے گی ریفارم کرنا پڑے گا سرکار بھر 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 ایسے سموات کا ایسے اس کا کیا فائدہ بدائیوں کان کبھی ہم ذکر کر رہے نا ایک نابالی بچی گینگریب کی شکار بچی اس پر جبرن جب سمجھوتا بنانے کا دباؤ بنای جاتا ہے آہات ہو کر وہ اپنی جان دے دیتی کی کیسے ریفارم کا فائدہ پہنچ دیکھیں پولیس ریفارم میں بہت ساری ایسی کمی ہیں پچھلے پندرہ سال کا چلا آرہ ہے پولیس پولیس کا اس کو بتا پولیس نہیں کرے گا اور جو گلتی پائی جائے جس کے ایریا میں کٹھور کاروائی کی جا رہی ہے جو لوگ دوسی ہوں گے اور جو نزدیکی اس میں عدیقاری انوال ہوں گے کٹھور کاروائی کی جائے ہم بات کر رہے ہیں اترہ پردیش کی قانون ویوستہ کے جس کو لے سوال اکثر اٹھتے رہے سرکار دعوے بھلے ہی کچھ کرے لیکن گھٹنا جس ترے سامنے آتی ہیں وہ سرکار کے دعو پر پر ساتھ بنے ہوئے شہشان کی آدف جی میں آپ کے پاس آؤں گا پولیس کا رویہ کیا ہے رسوک کے حساب سے ہی کاروائی کرتی ہے پولیس رسوک کے حساب سے بھی کرتی ہے اور جو آروپ پیشے کی سرکاروں میں لگے ان آروپ وں سرکار میں کر دی جائے سرکار کا ہر سرکار کا وہ رہتا اور اسی وجہ سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ادھکاری کہیں نہ کہیں سنرکشت سمجھ رہے اور باقاعدہ میرے تو تمام بھاجپا کے بھی میتر ہے جو کہتے ہیں کہ ادھکاری نہیں سنرہا میرے ساتھ کے میرے آپ لوگ آپ آپ میں بات کرتے ہیں اور کارن وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ پولیس کا سنرکشن ملا ہو ہے اوپر کے لئے بتاتے ہیں اب آپ نے جو سوال مول پہ کیا تھا ہالانکہ میں دھورا آئے نہیں بھاجپری جی سے پوچھا تھا کتنے عدھکاری پہ کاروائی ہوئی اب ایک میں آپ کو خالی ایک ادھاران دینا ہو آپ کو میں پہلے بھی بتایا تھا اسی کو ریپیٹ کر رہا ہو کہ دیوری آکانڈ میں 122 پولیس آفیسر کو دوشی مانا ہے جو اسپیکٹر لیویل کا آفیسر ہوتا ہے جو ایک نابالک بچی کو کسی جواب دے دی ہر سرکار میں یہ نہیں کہہ رہا ہم میں آنگا سر پرانی سرکار کے بھی آنکھ ہیں میرے سرکار کیونکہ تلنا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے جی میں آپ کے سرکار جواب ایرو بات پہ اسے لے لیتا ہوں نا اچھے جو ایک بات کلیر کر دوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سرکار میں یہ ہی ڈیفنسز ہوتی ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہے سنڈکشن ملتا چل رہی ہے تمام ادھکاریوں کے خلاف جہاں چل رہی جو مانک کے بھی پریت کی گئی اور یہی سارے کارن ہے جس نے پورے ادھکاری تنت پرساس تنت پولیس تنت کے کمر توڑ کر رکھ دی سترہ مہینے کی سرکار میں ہمارے اوپر کوئی عربارتی جنتہ پارٹی کسی جات ویسیس کی پارٹی نہیں ہے اور نہ کسی جات ویسیس کو اپکرت کئی کیا جارہا ہے کوئی بھی بھی امانک دیکھ لیجیے کہ کئی بھی جات ویسیس کا ادھکاری نہیں پوسٹ ہو رہا ہے ساری جات یوں کو پردنی دیت ملا ہوا ہے کسی جات ویسیس کا ادھکاری ہمارا کہیں بھی اس آدھار پہ پوسٹ نہیں کیا جات ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمرت جات ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سو پچیس کروڑ دیش واسیوں کی پارٹی ہے اور اس میں کسی جات کے سات ہم کوئی بھی بے انصافی نہیں کر رہے جو جس میریٹ پہ ہے جس کا جیسے پارٹی ہوا ہے اس آدھار پہ اس کی نیوکتی ہو رہی ہے بہت سے بسپا میں وہ بھارتہ میں بھی نیوکت ہیں یہ کہنا سسانگی کا اگدم نراز آرہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں ریٹارمنٹ تو دے نہیں دیں گے نا آدھکاری تو وہی رہیں گے کام ان سے چلانا ہوگا لیکن کتنا قریب ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے پندرہ سال کے بعد سختہ میں آئی سر گنڈا راج سے مقتی دلائیں گے لیکن سترہ مہینے سترہ مہینے کے باوجود بھی یہ پرشنے کھڑے ہیں تو دعوو پر سوال اٹھے گا اور اس پر ذمہ داری بھی ہے سرکار کو جواب دینے کی میں آپ کی بات پر پر سترہ مہینے پندرہ سال بنام سترہ مہینے پندرہ سال میں جو آنکڑے کھڑے ہوئے ان کو مٹھانے میں سمجھ لگ رہا ہے سر چھاتی تو مٹھوکی ہے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا جب ہو جائے تب کہ جو عدیقاری ہیں ان کو ترند برخاص نہیں کیا جا سکتا پولیس میں بھی کمی ہے اور ساری جتنے عدیقاری سب جگہ لے سارے لوگ سسپنڈ کیے گئے اور مرخاص کیے جائیں گے میں راجی ایک پرتکریا آپ سے لینا چاہوں گا یوتر پردیش کا شگل بن گیا کیا کہ سرکار کے حساب سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کون عدیقاری اسے کیا پوسٹنگ مل چاہیے اور ایک چیز یہ کہ سرکار نے ان پر گھاس گرا دی دیکھ میں چیز یہ کہنا چاہوں گا میں آپ کو نیوٹرل دوں گا میں نے دیکھا ہے ہر سرکار میں میں نوغری بھی کی ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ بیوین سرکاروں میں بیوین پرکر تکیت کے جو لوگ ہیں ان کو پراتمکتہ ملی ہے یہ بات پچھلے سرکاروں میں کئی سرکاروں میں نے دیکھا ہے اس سمیہ جو پوسٹنگ سوئی ہیں میں اس میں دیکھ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں پر جو ایس پی ہیں جی اگر وہ ایس پی اپنے بات پہ اس بات کے لیے تیہ کر رکھا ہے اس نے کہ اپنے علاقے میں اگر کوئی گڑھڑ ہوگا تو میں برداست نہیں کروں گا پر یہ میسج ان کا جاتا ہے لاؤڈ اینڈ کلیر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیچے کا اسٹاف ہے وہ اپنے ایس پی کی نجر سمجھتا ہے گھٹنا ہے تو ہوں گی لیکن گھٹنا کے بعد جو ریاکشن ہوا وہ کیا ہوا بلاتکار کی گھٹنا ہو جاتی ہے اور پولیس جو ہے اگر اس کی طرف انمنے ڈھنگ سے اس کو جو ہے وہ اگر اگر کر دیتی ہے تو اس میں پھر بتا ہے کہ وہ لڑکی نے سوسائٹ کر لیا یا اور گھٹنا ہے آگے پڑ گئی ان سب باتوں میں جو لگ اس طرح کے انوارڈ ہیں ان کو بہت ہیوی ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہوں ٹھیک ایک ایک ریکشن ہیرو باچپی جی کو کہیں جانا بھی ہے ہیرو باچپی جی آپ سے ایک ریکشن ضرور لوں گا پھر میں ہے اس کے بعد مکیش سنگھ جی شہشانگ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں بگرتی قانون بیوستہ پر تو سماج بادی پارٹی پچھلے کچھ وقت سے مانگ کر رہی ہے یوگی سرکار چلا نہیں پا رہی ہے ستھا کو رازپتی شاسن لاغو کر دینا چاہیے وہ تو سیدھا یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ فیل ہو گئے بری تر ہے دیکھئے سپا اتر پردیس میں آپ رسنگک ہو گئی ہے چناوی راجنیت میں کسی کے پیچھے پچھلگو ہو گئی ہے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے چرچہ کر رہے ہیں دو لوگ سہیوگی ہو رہے ہیں بھاچپا کے خلاف ایک کہتے تھی مایہ آتی نے کہا یہ گنڈوں کی سرکار ہے اور ان کے پردیس ادھیک نے کہا وہ گنڈی ہے گنڈا اور گنڈی مل کر اب یہ نینے کر رہے ہیں کہ پردیس میں بھاچپا کے لوگ کہتے ہیں راجنیت کی مجبوری تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں نا کی مجبوری کے حساب سے راستے طے ہوتے ہیں لیکن 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 اب یوگ درج ہونے کے اڑتالے کے اندر ایروپیوں کو گرفتہ کیا گیا میرا سوال اس بات کو لے کر ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام آکڑے موجود ہیں آپ رادوں میں کمی آئی ہے اور آپ بلاتکار کی گھٹنا ہو ہتیا کی ہو آپ رن لوٹ کی ہو یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے کافی کمی آئی ہے پھر آپ لوگ ویرودھی دلوں کا مو شاند کیوں نہیں کرا پا رہے ہیں شاشانگ یادف جی جو آروپ لگا رہے ہیں ان پر آپ لوگ ان کو اپنے ترکوں سے شاند کیوں نہیں کرا پا رہے ہیں کہ آپ کے آکڑوں میں دم نہیں ہے یعنی کمی ہے کہیں نہ کہیں نہیں میں اکچھے جی دیکھئے ایک بات بتا رہا ہوں سترہ آٹھ دو جار کو میرٹ کے سردنا چھیتر میں ایف آئی آر لکھی گئی ایک نوالی لڑکی سے گھر کے آروپی نے کیا کیا ہے اور کیا جانکاری نہیں اٹالیس گھنٹے کے ابیوک درجونے کے اندر گرفتاری ہوئی اکیس تاریخ کو بضائیوں میں موجہ باغ میں وہ کیا رہے ہیں پی لنکو اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا میں اسی کو بائیس آٹھ کو میرٹ کے اندر گرفتار کیا گیا بچا کر بھگتے ہیں ہمارا ریاکسن ٹائم گھنٹوں میں ہے سالوں میں نہیں اور کانگریف تو یہ آئے ہیں کانگریف تو کانگریف تو کانگریف مکہ جی میں آ رہا ہوں آپ ہی لوگوں کا پرس میں میں اتہ لے لوں دیرو مکہ جی جو بھی گھٹنا ہو رہی وہ بہت دربا کے پون ہے ہم آخر بحث کیوں آج اس پر کر رہے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو آج کا ہمارا بشاہ دوسرا ہوتا نا ہی لو بچ پی جی جو آروم شاشان شاشان کے یادب جی لگا رہے ہیں وہ آنکھوں کے ساتھ بات رکھ رہے ہیں آپ بھی آنکھوں کے ساتھ سے جواب دے دیجئے میں تو ہم ہم تو بڑا آسٹر چکیز ہے کہ مہاں مہین جی ہی لو بچ پی جی سرکار کو جی شاشان کیا جی جو پریس نے اٹھا ہے یا پھر کانگریف پارٹی کی طرف سے جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں تو ان پر آپ لوگ آنکھوں کے حساب سے ان کی زبان کیوں نہیں بند کر پا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بہتیں آنکھوں کے حساب سے آنکھیں تو جو ہیں دیکھیں وہ تو دوہزار سولہ اور دوہزار اٹھارہ میں اگر آپ بیت کریں گے تو بہت جاندہ پرسنٹیج نیچے ہوا ہے لیکن ہماری سرکار کا ماننا ہے کہ گھٹنا کو گھٹی تھی ہونے کی بات جو ہو رہی ہے یوکی سرکار میں جو اپراد جو بھی ہوئے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہماری ہونی ہے ہم ہم کسی کو نہیں جو گھٹنا ہوئی راجوان کے سامنے گھٹنا ہوئی وہ مکان کس کا تھا جس کے سامنے اپرادی نے چھین لیا جس کا مکان تھا وہ سپاہ کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کانگریس کے لوگ بھی یہ کہنا کی راجوان سامنے تھا لیکن گھٹنا کا اروپی پکڑا گیا ہمارے ساتھ جوڑے آپ کو کہیں جانا بھی ہے شاہشانگی میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ابھی راجوان سامنے کو بھی سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ پریورتن تو کچھ ہو رہا ہے پولیس میکمے میں حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نشلے اس طرح پر کام کیا جانا ضروری ہے سیدھا سرکار کی نیت پر سوال کھڑے کر دینا کہ سرکار کا اقبال نہیں ہے یا پھر منشاہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کیا کیونکہ پاس سال تو آپ لوگوں نے چلایا سرکار اور کس طرح کی دکت ہوتی ہیں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں محفظ سے پھر لگا ہے سوال آپ لوگ ہشانگ ہماری آپ اپنی بات پوری کیجئے میں میں آپ لگzیاں دیکھیں آپ لوگ پھر کریں گا رجم میں لگاتار بڑوتری ہے یہاں پر چاہے وہ کوئی بھی گھڑنا میں اس پہ نہیں جانا میں بہت چھوٹی بھی بات کر رہا ہوں کہ سرکار کا اقبال اس بات پر ہوتا ہے کہ اپرادی اس سے ڈرے منا بجرنگی کے ہتیا کانڈ ہوتا ہے جیل کے اندر اس سے بڑی سرکشی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے ایٹی ایس کا ایک آفیسر سوسائٹ کرتا ہے آفیس کے اندر اس سے بڑی گھٹنا کوئی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد اپرادیوں کے حوصلے اس بات پر بڑھ رہے ہیں جو لوگ ہتیا کے آر او پی ہوتے ہیں ان کو کینری منتری مالا پیناتے ہیں جو لوگ ایکیوز ہوتے ہیں ملڈر کے دادری اور اسکانڈ میں اس کو جو ہے کینری منتری ترنگے میں لپیٹ کر جبکی اسپیسیفک یہ ایک نیم ہے کانون ہے کہ ترنگے میں کسی بھی پرائیویٹ ویکتی کے شریر کو سوائے فوج کے اور پولیس کے علاوہ کسی کو لپیٹا نہیں جا سکتا ہے لیکن کینری منتری کے سامنے وائلیشن ہوتا ہے وہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں یہ چیزیں اپرادیوں کے اندر ایک حوصلہ بڑھا رہی گیا کہ اگر تمہاری کسی نیتا سے ساکھناٹ ہے تو تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے رام راج جس کی یہ بات کرتے ہیں اس میں ایک جو کہاوت کہی جاتی ہے کہ ایک بامولی سے ویکتی نے سیتا جی پہ آروپ لگا دیا تھا تو انہوں نے گھر پڑتیا کرنا پڑا تھا راج دھرم یہ ہے رام راج کا آپ کو جھیلنا پڑے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ اس کے لیے بات دیا ہے کہ آپ جنتہ کے اندر کے بھائی کو دور کریں جو وعدہ کر کے آپ آئے تھے لیکن چونکہ آپ ایک فاسس وچار دھارہ کے لوگ ہیں آپ کو ان باتوں سے کوئی لینا دے نہیں ہے کہ وہ آتنگ کے دم پہ سرکاہ کو چاہتے ہیں ہمارا پرسکتہ ہے کہ لوگ کیا کریں لوگ کیا کریں امید جس پر کرتے ہیں وہی بھروسے پر خرا اترتا نہیں ہے میں مکریش کمار سنگھ جی آپ کے پاس آؤں گا کافی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہے جو بڑھتی جا رہی ہیں یا پھر جیسے آپ لوگ موب لینچنگ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں اس کے پیچھے دروی کرن کی راجنیت کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا کہ پولیس بھی کاربائی تھوڑا بچ کر کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک بلیہ کے اہم بہریہ سے انہوں نے کہا بھگوان رام بھی آ جائیں گے تو بلاتکار کی گھٹنا ہے نہیں رکھیں گی اور وہ آج بھی ان کے پارٹی میں بنے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوال اسی طرح کے کرتے کراتی ہے ان کے رائے بریلی میں ایک نگر پالکہ کے چیئرمین کے کنڈیڈیٹ تھے انہوں نے ایک مہلہ کے ساتھ بلاتکار کیا آج بھی وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو گردتار نہیں کر پائی پولیس ایک اور گھٹنا بتاتا ہوں کاس گن میں 26 جنوری کو سبحان گپتہ کی ہتھیا ہو جاتی ہے جنڈہ روہر کے سمجھے آپ سمجھے اس سرکار سے تو اقبال ختم ہو گیا ہے میں ابھی قدر پہلے بھی کرتا ہوں ابھی بھاٹ پاکی میں چلے گئے ہیں کی حضرت گن چوراہے پہ پور بدایق کے بیٹے کی ہتھیا ہوتی ہے اور راج بھون کے سامنے لوٹ ہوتی ہے پچھلی سرکار میں کوئی گھٹنا ہوتی تھی مہامائیم جی چٹھی ضرور لکھتے تھے میری تو گجاری سے ہے کہ مہامائیم جی چٹھی آواز لکھئے جس سے سرکار تو چیتے کم سے کم یہی کاکوری میں گھٹنا ہوئی نہیں اس بات کا بھی جواب دیلئے لوگ کیا کرے لوگوں کے پاس راستہ کیا مکیش سنگی آپ کے پاس نظر آتا ہے ویکلپ کے طور پر کیونکہ جب ایک پارٹی کا نیتا جو کی پارٹی کا مکھیا رہا اس کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے لڑکے ہیں لڑکے گلتی ہو جاتی ہے آپ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے راستی ادھیکش کہتے ہیں کہ لڑکے مندر جاتے ہیں چھڑخانی کرتے ہیں بسوں میں پھر کیا کیجئے گا عام جنتہ کس پر حلوسہ کرے آپ بتا دیگے سر آپ کے کہنے سے ایسا نہیں ہوگا کیا بیان سنوا دوں دیکھئے بیان سن کے مانیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے محلاؤں کو سرچھا دیں گے لوگوں کو سرچھا دیں گے لیکن وہ جیسے آئے انہوں نے ایک ایک بتایا انٹی رومیو سکوٹ بنا دیا پولیس والے بچیوں جیسے آپ بھٹک رہے ہیں میں آپ کے پاس آنگا یہ آنکھیں تو نہیں ہے نا صحیح انہیں آنکھوں پر تو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے مکیش کمار سنگی آپ لکھ کر لائے کیا کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے اپنے اس پہ قائم نہیں رہی سر یہی بجے تو کہ آج ہم آج ہم سوال کھڑے کر رہے ہیں نا جنگل راج ہے مکی جیسا ہمارے مکی جیسا مکی جی یہی بجے تو نا کہ آج ہم سوال پر چرچھا کر رہے ہیں لیکن آج جیب میں بھی اختیہ ہو رہی ہے اسی لئے سوال کر رہے ہیں کہ اکتہ پردیش کا دربہ گیا ہے کیا کہ آپ سیاست اتنی حاوی ہوتی ہے عام جنتہ کے سروکار سے کوئی باستہ نہیں ہوتا ایک ہمارے جوے ہیں لیکن لوگ کس پر بھروسہ کریں چیکلے ہیں لڑکٹ کی پر بھروسہ کریں آج جو آئے پہ سرے سے سرے اوپر ہے بعوی شروعی پہ سرے سارت ہے یہ لائن آرڈر کے بارے میں جتا ہو رہی ہے اور بہت گمبیر آئی ہے اور اس پر سرف آروب پتیا روپ ہو رہا ہے دیکھئے اس وقت یوگی آدیتنات اتر پردیس کے مقمنتری ہیں اور اوپی سنگ یہاں کے ڈی جی پولیس ہے جمعیداری مقمنتری کی بھی ہے جمعیداری ڈی جی پولیس کی بھی ہے کہ جو مینڈیٹ ملا ہے پبلک کا لائن آرڈر کے خلاف لڑنے کے لیے اس مینڈیٹ کے دیکھتے ہوئے کس طریقے سے پولیسنگ بہتر ہو سکتی ہے کس طرح سے پولیس کا مینڈسٹ چینج ہو سکتا ہے کس طریقے سے یہ موب لینچنگ کہی ہے یا ٹارگٹ لینچنگ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ انہی لوگوں کو کرنا ہے کیونکہ اس وقت جو ہیں یہی مکھیا لوگ ہیں تو پبلک کو تو یہی امید کمی چاہیے پردیم کبھو کی ہماری چلتا ہے آج کبھو یہ روایت یہ بن گئے کہ جو معاملے زیادہ سرخیاں بھٹورتے ہیں ان پر تو تتکال ایکشن بھی ہوتا دکھائی دیتا ہے لیکن ہماری پیڑا آنتم چھوڑ میں کھڑے بھیکتی تک ہے جیسا بادائیو کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک چھاترہ کی گوھار اگر سن لی جاتی تو شاید آج وہ اس دنیا میں ہوتی ایسی ناجانے کتنی چھاترہ ہیں اتر پردیش میں جو چھیڑکانی سے پریشان ہیں گوھار لگاتی ہیں پولیس سے لیکن پولیس سنوائی نہیں کرتی اگر پولیس عام لوگوں کے پرتی بھی اتنی سنویدن چھیل ہو جائے تب تب ہی تو حالات بدلیں گے نا صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو اس وقت سنویدن چھیلتا کی ضرورت ہے اس وقت جو ہے ان کا بائنچیٹ چین کرنے کی ضرورت ہے اس وقت بہتر پولیسنگ کی ضرورت ہے آپ بتائیے کہ راجبہون کے سامنے اگر ایک بینک کے سامنے لوٹ ہو جاتی ہے تو راجبہون تو ایک بہت سرکچت ایریا ہے اگر وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر اگر حضرت گج میں ودائک کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے حضرت گج بہت سرکچت ہے تو اگر یہ اس طرح کی جو ہائپ سینسٹیف جونس ہے اگر وہی اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو بتائیے عام آج بھی کیسے سرکچت ہوگا راجبہ جی ایک فائنل ریکشن آپ سے چاہوں گا اور آپ ساتھ سے ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے پولیس محکمے سے جوڑے ذمہ دار لوگوں کو کیونکہ خاکی پہننے کے بعد کہیں نہ کہیں ایک بھروسہ جو لوگوں میں جاکتا ہے سامنے دیکھ کر کہ یہ پولیس کرمی ہیں یہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری اپنے فر سے بھٹک جائے تو پھر عام جنتا کے ہاں تو کچھ نہیں رگا نا اچھا جی میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں جو جلے کا ایس پی ہے وہ بہت ہی بہت ہی مہتپونڈ دھری ہے جے اگر ایس پی کی نظر صحیح طریقے سے ہے اور ان کی نیت صحیح ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی پیڈی تھے جے اس کے پردی اگر وہ ایس پی ایس ایس پی اگر سنویدن شیل ہے تو پھر وہ تھانا دیکھ بھی سنویدن شیل ہو سکتا ہے کیوں اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ بھلے ہی ایس پی جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لے لیکن اگر میرے کوئی گربڑی ہوگی میرے اگر کوئی سمیدن ہینتہ دکھائی جائے گی تو میں نب جاؤں گا لیکن یہ یہ جو سندیس ہے یہ جو جانا چاہیے نیچے تک میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں وہ رہ جاتا ہے وہ سندیس اس طریقے سے جانا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑا سا وہ اپنے بیتر جھاکنے بھی روشش کریں اور پریستیتوں میں ہمیں بدلہ لانے کا پریاز بھی کریں ششان کیا تھا جی بڑے سنچے پہ اپنی بات بھی پوری کر دیجئے لیکن ایک انتر بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہی سوال وہی سوال آپ نے اپنے ایک سوال کیا تھا کہ جنتہ کیا کرے ہاں میں میں اس کے لئے خالی میرا ایک سجھاؤ ہے جی آپ کی سرکار کے دوران بھی ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس طریقی گھٹنا ہے ہوتی تھی نا آپ نے ایک سجھاؤ پوچھا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک سوال پوچھا ہے سبھی کے لئے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ذمہ دار میڈیا کی طرح میں ایک ذمہ دار جن پٹنیدی کے روپ میں اگر میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں سجھاؤ بھی دینا تو میں سی بات کر رہا ہوں کہ آن لائن ریسٹیشن کر دیں کیونکہ شکایت کرنے میں ہندوستان ہی بہت ڈرتا ہے یہ میرا نیجی انبا ہے کئی شکایتیں میں نے اٹھائیں بعد میں پتہ لگا دواؤ پڑا اور شکایت کرتا جی افیڈیوٹ دیتے تھا ہے ابھی اک کے خلاف یا دوسرے عدکار کی خلاف اس لیے شکایتوں کا جیسے راجستان صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ گواہ اگر مرا ہے تو ایک سندے کی بات آئی ہے تو آپ کو سو موٹو ایک کو سمارتم کرا دینا چاہیے تھا سندے کو دور کرنے کا کام پرشاسن اور سرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو سجھاپ دیا اور امید یہ بھی کی جانے چاہیے کہ ایف آ آ آر بھی ہو اور اس کے بعد اچھت کارروائی بھی ہو مکیر جی آپ کو سجھاپ دینا چاہیں گے بڑے سنشیپ میں سجھاو نہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کی ان کے کیابنٹ منسٹر نے ایک بات کہی اوپرکاس راج بھر جی نے کی تھانے میں گھوس لے کے تب ریپورٹ لکھی جاتی کم سے کم مخمنتری جی اس پہ تجھے ٹھیک ٹھیک آپ کی چندہ کا ہم نے شروع پیشن لینا چاہیے ہم نے پہلا ہی سوال اسی لے کیا تھا نہ گنڈا راج نہ برسٹا چار اس میں ساری باتیں سمجھ لے تھے جو بات آپ پہ رہے ہیں بہت شکریہ سرکاروں میں آروپ اس طرح کے لگتے رہے ہیں لیکن ان آروپوں کے باوجود بھی ویوستہ میں پریورتن نظر نہیں آتا اتر پردیش پریورتن چاہتا ہے اتر پردیش کو اترم پردیش بنانا ہے تو اس کے لئے گمویرتا کے ساتھ قدم سرکار کو بھی اٹھانے ہوں گے اور جو ان کے ماتحت ہیں ان کو بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دینا ہوگا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے اسی کے ساتھ لوگتندر میں آج کے لئے بس اتنا ہی اپن نیوز میں خبریں لگاتار جا رہے ہیں